اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے ٹرائبل فیملیز کے بارے میں جو کسی بھی ایک جگہ پر پرمنٹ نہیں رہتے بلکہ اپنی ضروریت کے مطابق یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں ان کی خوراک اور رہن سین انتہائی سادہ طرز کا ہوتا ہے مگر آپ کو بتا دے کہ یہ اپنے اس زندگی میں بہت خوش ہے یہ لوگ اپنے ساتھ سے ضرورت کا ہی سامان رکھتے ہیں جن میں ضرورت کے جن برطن اور بستر وغیرہ شامل ہیں ان کے حوالے سے ایک بات پریشان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایک جگہ نہ رہنے کی وجہ سے ان کے بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صحیح سے پڑائی نہیں کر پاتے مگر اس بات کی ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اپنے گھر نہیں بناتے بلکہ گزارہ چلانے کے لیے گھاس اور لگڑیوں سے چونپڑیاں بنا لیتے ہیں جن کو ضرورت پڑھنے پر اکھار لیا جاتا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس ایڈوانس دور میں بھی آپ کو پاکستانی پنجاب گھومنے پر کہیں کہیں کریم اور پرانا پنجاب دیکھنے کو ملتا ہے کچھ لوگ آج بھی یہاں جدید سہولیت کو ترجیح نہیں دیتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وہ بینوں کی مدد سے جو کھیتی کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں اور ایسا کرنے سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے شاید متی سے ان کی محبت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہوگا ان کے پاس کچھ دیر کے لیے میں بھی رکھا تھا لیکن جو دل کو سکون ملا وہ ناقابل بیان ہیں وہ عجیب نظارہ تھا ہر طرف سکون تھا کوئی شور شرابہ نہیں تھا اس کھیت کے ایک طرف باگ تھا اور دوسری طرف گندم کے کھیت میں پانی لگ رہا تھا جہاں سفید پرندے اس کے خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے پنجاب میں زیادہ تر گاؤں کے علاقوں میں آج بھی چھوٹی چھوٹی ہوٹل بنے ہوئے ہیں جہاں گاؤں کے لوگ اپنے کھیتوں میں کام کاج کرنے کے بعد ریسٹ کے لیے ایسی جگہوں پراتے ہیں اور جائے پیدی ہوج کارٹ یعنی کہ تانگی کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا یہ اب زیادہ تر دیکھنے کو نہیں ملتا مگر بہاولپور کے قریب یہ زمان شہر کے ساتھ کچھ علاقوں میں آپ بھی لوگ ان تانگوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ عام غدہ گاڑی سے کئی گنا زیادہ رفتار میں چلتا ہے یہ لوگ سفر کرنے کے لیے بسوں کی بجائے اپنے ہی ان تانگوں کا استعمال کرتے ہیں موسیقی 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 اسمہ غطانی بکھل مونائی یہ سب راکھا میں یہ سمونائی موسیقی جدید دور ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو چینی بنانے کی طریقی بھی بدل گئے ہیں مگر پھر بھی کہیں کہیں پانجاب کے بشندے گنے سے گھڑ بنانے کا طریقہ نہیں بھولیں آپ کو یہاں بہار کے موسم میں زیادہ تر لوگ گنوں سے گھڑ بناتے نظر آ جائیں گے موسیقی 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 ایک جگہ ہم نے پانی نکالنے کا کچھ نیا طریقہ دیکھا جہاں پر ایک بڑے سے فین کی مدد سے پانی نکالا جا رہا تھا جو پانی نکالنے میں تو بہت اچھا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت دلکش اور خوبصورت لگ رہا تھا جس کی پلیٹس کی مدد سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا تھا موسیقی پاکستان ریلوے پاکستان ریلوے کا کسی دور میں بہت نام تھا آج بھی ان کی سرویس ٹھیک ہے لیکن کچھ کوتائیوں کی وجہ سے اب ان کا وہ نام نہیں رہا جو شاید کسی زمانے میں تھا یہ وڈیو سیالکوٹ کے قریب ایک چھوٹا سے ریلوے پھاٹک ہے اس جگہ کی ہے جہاں سے ٹرین گزر رہی ہے رین ان پنجاب پاکستان میں جو ہی بادل ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کا سماحی بدل جاتا ہے ہر طرف خوشیاں اور رون کے بکھر جاتی ہیں سبزہ لہلہ آنے لگتا ہے بعد لوگوں کو دیکھتے ہی بچوں کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کا میمہ نہ آنے کا وقت آ گیا ہے اگر بارش سبزہ کے وقت ہو تو پھر خوشی دو گناہ ہو جاتی ہے کیونکہ سکول سے چھوٹی جو ہوتی ہے کچھ لوگ خوشی سے یہ بارش انجوائے کرتے ہیں تو بچے اس سے بچنے کا کوئی متبادل ٹھونٹتی ہیں بس اوپر سے پانی ان کے سر پر نہ پڑے باقی چاہے کچھ نہ بچے گرمی کی وجہ سے پریشان مویشیوں پر جب برسات ہوتی ہے تو محسوس یوں ہوتا ہے جیسے ان کو بھی بہت سکو ملتا ہے بارش ہونے کے بعد زیادہ تار پانی جمع ہو جاتا ہے جو بچوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے مگر کئی بار بڑوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے جس میں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے مگر پھر بھی یہ لوگ ان چیزوں کی ذرا پر ٹینشن نہیں لیتے لیکن بچے اس پانی کو خوب انجوائے کرتے ہیں موسیقی 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 پور فیملیز ناظرین پنجاب میں کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں جو بہت غریب ہیں یہ لوگ ٹرائبل نہیں ہیں مگر پھر بھی بیچارے ان گھنس پوچ کی گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں ان لوگوں کا رہنسین بہت قدیمی ہے مگر میں نے ان لوگوں کے چہروں پر ہمیشہ خوشی دیکھی ہے یہ لوگ ایک ہی جونپڑی میں دس دس لوگ رہتے ہیں اور پھر ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں یہ بچے کیمرہ دیکھ کر بہت اوور ایکٹ کر رہے تھے کبھی شائع ہو جاتے تو کبھی ہیرو بن جاتے ان لوگوں کی قابل استعمال چیزیں بھی بہت کم ہوتی ہیں جو مشکل سے ضرورت کے کام آتی ہیں یہ بانس اور ایک بڑے کپڑے سے اپنی جونپڑی بناتے ہیں یہ لوگ زیادہ سر بکریاں اور مرگیاں پالتے ہیں یہ لوگ مرگے پالنے کے شوقین ہوتے ہیں منجاب کے لوگ مٹی کے خوبصورت گھر بناتے ہیں جن کو بعد میں بڑی نفاتس سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر پینٹ جس کے بعد یہ کچھے گھر بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں یہ لوگ مٹی سے ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں جو ناکابلے یقین ہوتی ہیں مٹی سے گھر بنانے کا آٹھ بھی بہت قدیمی ہے آج بھی زیادہ تر لوگوں کے مکان پرانے ترس کے ہی ہیں پاکستانی پنجاب کے کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں زیادہ تر کچھے گھر موجود ہیں اور کچھ فیملیز ایسی گھروں میں بھی رہتی ہیں جو گھر پاکستان بننے سے پہلے یہاں رہنے والے ہندو یا پھر سکھ لوگوں نے بنایا تھے جن کو بنے ہوئے آج تقریباً 80 سال بیٹھ گئے ہیں مگر آج بھی ان کی حالت بہترین ہے ایگری کلچر ناجین ایگری کلچر پاکستان کی بیک بون ہے جس کے ذریعے ملک کا زیادہ تر نظام چلتا ہے اسی طرح پنجاب میں بھی زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باری کرنا ہے یہاں کپانس گندم گنہ اور مکعی کی فصل کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے چند علاقوں میں چاول کی فصل بکاشت کی جاتی ہے جس کو ملکی ضرورت پوری کرنے کے بعد باہر کے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ باغ لگانے کے بشوقین ہیں جن میں عام اور کنوں کے باغات قابلی سکر ہیں جو لوگ زراد کے پیشے سے وہ بستہ ہیں وہ ساتھ میں مویشی بھی پالتے ہیں خود خیتی باری کرتے ہیں اس لیے ان کو اپنے مویشیوں کے چارے کی پریشان موسیقی 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 ٹرانسپورٹ پنجاب میں ٹرانسپورٹ کا افسی نظام موجود ہے مگر آپ بھی کچھ پرانے دور کی بسیں دیکھنی کو ملتی ہیں جن میں پنجاب کا کلچر چلکتا ہے جو لوگ قریب کے علاقوں کا سفر کہتے ہیں یا کسی چھوٹی کام کاج کے گھر سے نکلتے ہیں تو ایسے لوگ گدہ گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں تو کہیں کہیں آپ کو سائیکل بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اس پرانے لوگوں نے آج بھی اپنی سائیکلوں کو سمپال کر رکھا ہوا ہے ویسے تو پنجاب میں موٹر سائیکل بہت زیادہ ہو چکے ہیں ہر امیر ہوئی اگری وہ موٹر سائیکل ضرور رکھتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے نئی اور جدید بسیں موجود ہیں جو بہت عرام دیس سفر پیش کرتی ہیں یہاں لوگوں کو پات سفر کرنے کی کچھ ایسی بھی سواریوں موجود ہیں جن پر لوگ سفر کرنے کے ساتھ ست پیسے بھی کماتے ہیں اور بچوں کی خوشی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور ان کا کاروبار بھی چلتا رہتا ہے چینڈ ہود میموریز ناظرین اگر آپ پنجاب سے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بچوں کا بچپن پنجاب میں کیسا گزرتا ہے بچپن کی بات کریں تو پنجاب کے بچے سب سے زیادہ شوق جس بات کا رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے چھوٹے برتنوں میں کھانا پکانا اور ان سے کھیلنا جو شاید پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہر شخص بچپن میں یہ شوق پورا کرتے ہیں اب تو لوگ بہت ایڈوانسٹ ہو گئے ہیں آج کے بچوں کے پاس ٹائم نہیں رہا مگر چند سال پہلے کی اگر بات کریں تو بچے سارا دن کھیلنا کرتی تھے یا پھر اکٹھی ہو کر کہیں نہ آنے چلے جاتے تھے اور پھر پانی سے مچھلیاں پکڑنا اس وقت ان کا سب سے اہم کام ہوتا تھا جس کو یہ پوری ذمہ داری سے نباتے ہیں زندگی تو صرف بچے انجوائے کرتے ہیں ہم تو بس زندگی بسر کر رہے ہیں پنجاب کی بچے گروپس کی شکل میں رہتے ہیں جب کسی ایک بچے کو اس کے والدین سائیکل لے کر دے دیتے ہیں تو پھر ایک بچے تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا ہے تاکہ وہ بھی موقع ملنے پر اس کی سائیکل چلا کر اپنا شوق پورا کر سکے ملنے پر اس کی سائیکل چلا کر سکے ملنے پر اس کی سائیکل چلا کر سکے چار کوئل میکنگ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں لکڑی سے کوئلہ بنانے کا کام بھی کیا جاتا ہے جس کی سیل اچھی خاصی ہے یہ زمان سے تھوڑا آگے ٹیل والا روڈ پر ہی آپ کو کوئلہ بنانے والے لوگ مل جائیں گے ان میں سے زیادہ تو لوگ پتھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں موسیقی 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 ہنی فرمی پنجاب میں چونکہ شہد کی پرائسز ہمیشہ پیک پر رہتی ہیں اس لئے کچھ لوگوں نے شہد کی کاروبار کو اپنایا ہوا ہے جن کے پاس کافی تعداد میں مکھیوں اور ان کے شیلٹر کے لئے سپیشل باکس ہوتے ہیں جہاں یہ لوگ ان مکھیوں سے شہد آسل کر کے اچھے کاسے پیسوں میں بیچ کر ذریعہ مبادلہ کماتے ہیں پاکستان کے سارے سوبوں سے سب سے زیادہ اور قدرتی خوبصورتی کا حامل ہے پنجاب کیونکہ پنجاب کی قدرتی خوبصورتی دنیا پر کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے یہاں کے لوگوں کا رہنسین اور طرز زندگی بہت سادہ ہے یہ لوگ انتہائی مہمان نواز ہوتے ہیں لوگ سادگی کی زندگی وزر کرتے ہیں پنجاب کے لوگ اپنی ثقافت سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں چاہے گرمی ہو یا سردی یہ لوگ بس اپنے کام میں مگن رہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی